بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ انڈرائیڈ کا ایک بہت زبردست ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ اگر اپنے انڈرائیڈ فون پہ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کوئی ادھر ایپ رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی وہ آپ کو سکرین پہ نظر نہیں آئے گی it means کہ ایک ٹائم میں صرف آپ ایک کام کر سکتے ہیں یا تو آپ ویڈیو پلے کر سکتے ہیں یا پھر آپ ادھر ایپ کو اپریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کلوز نہ ہو بلکہ وہ بھی ساتھ میں سکرین پہ پلے رہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کوئی ادھر ایپ بھی رن کر سکیں اپریٹ کر سکیں تو کیسے یہ ممکن ہے کیسے آپ کر پائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے سیٹنگز میں جانا ہے اور سیٹنگز میں آپ نے جا کے ایک فنکشن کو آن کر لینا ہے تو میں نے سیٹنگ کو اوپن کیا اور سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں پکچر ان پکچر کا ایک فنکشن ہوتا ہے تو میں نے یہاں سیٹنگ میں پکچر کو سرچ کیا دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کر کے کچھ آپشنز آ جائیں گی تو میں فرسٹ والی آپشن پہ کلک کرتا ہوں جو کہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے پکچر ان پکچر تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں میں نے آرڈی ویسے اس آپشن کو آن کر رکھا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اینڈ میں وہ آپ کو شو کر رہا ہے پکچر ان پکچر کی سیٹنگ یہاں پہ ہے تو آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے نیکسٹ کیونکہ ہم نے یوٹیوب کو پلے رکھنا ہے یا سکرین پہ اس کو اوپن رکھنا ہے تو ہم نیچے سکرول کرتے ہیں اور یوٹیوب کی ایپ کو اوپن کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے آرڈی اس آپشن کو آن کر رکھا ہے اگر آپ کے پاس یہ آپشن آف ہے تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک آپ نے کم کمپلیٹ کر دیا سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چلے جانا ہے جناب پلے سٹور پہ اور پلے سٹور پہ جا کے آپ نے ایک ایپ انسٹال کرنی ہے وہ وی پی این ہے جو کہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو میرے پاس آرڈی ویسے انسٹال ہے آپ یہاں پہ تھنڈر وی پی این یہ دیکھیں میرے پاس آوریڈی انسٹال ہے تو یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ دو چیزیں آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے دو سٹیپ کمپلیٹ کر لینا ہے اب دو سٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے اس کو سکرین پہ جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کسی دوسری ایپ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں suppose that میں یوٹیوب کو اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم کسی بھی ایک ویڈیو کو پلے کرتے ہیں تو دیکھیں وہ ویڈیو غائب ہو گئی ہے یعنی یوٹیوب کلوز ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو وی پی این انسٹال کیا ہے اس کو رن کر دینا ہے تو میں نے یہاں پہ وی پی این انسٹال کر رکھا تھا آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ پڑا ہوا ہے تھنڈر وی پی این کو آن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹری کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کرنی ہے تو ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے یونائٹڈ سٹیٹس کنیکٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا وی پی این کنیکٹ ہو چکا ہے یعنی پلے ہو رہا ہے تو اب آپ اس کو منیمائز کریں اب دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی نمبر ایک آپ نے پکچر ان پکچر سیٹنگ میں جا کے اس کو آن کرنا ہے نمبر دو آپ نے تھنڈر وی پی این انسٹال کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے تھنڈر وی پی این کو پہلے آپ نے رن کرنا ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کر سکتے ہیں سپوز دارٹ ہم یہاں پہ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اب یہ ویڈیو پلے ہوگی میں ہوم کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سکرین پہ وہ منیمائز ہوگی ویڈیو اور پلے ہو رہی ہے آپ اسی طرح اب کوئی بھی ایپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پکزل ایپ ایپ کو اوپن کیا اب دیکھیں اس ویڈیو کو آپ کہیں پہ موو کر کے اپنی سکرین پہ سٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے کام کے اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں اب اگر آپ اس ویڈیو کو واپس فل موڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اوپر کلک کریں آپ دیکھیں سنٹر پوائنٹ میں آپ کو ایک سکوئر نظر آتا ہے آپ اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں آپ کی ویڈیو فل سکرین موڈ میں آ جائے گی اور اب آپ فل سکرین موڈ میں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا دوبارہ سے ہوم بٹن پہ کلک کر کے آپ اس کو سمال سائز میں دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھا ایک ٹرک جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے یوٹیوب کی ایپ کو رکھ سکتے ہیں ای ہوپ کہ یہ ٹپ آپ کے لئے زبردست ہوگا اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس طرح کے مزید ٹپس کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فار واشنگ دیس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ